نمشکار دوستو میں انجینئر سنیل کمار ربی ایس کلاسیز دہ پریشہ گروہ میں آپ لوگ کا شواغت کرتا ہوں آج جو ہے بہت خوشی کا پل ہے جس کا ہمیں اور آپ دونوں لوگوں کا انتجار تھا جی ہاں دوستو دونوں لوگوں کا انتجار تھا ایک بار آپ کو ہم بدھائی دیتے ہیں جو اتنے انتجار کے بعد بیکنسی آ چکی ہے دوستو اب بس یہ ہے کہ آپ کو لگ جانا ہے آپ کو لگ جانا ہے لگ بڑھ جو ہے نبے سے سو دنوں کے بیچ میں لگ بڑھ تین سے چار مہینے کے بیچ میں اگر ہم بات کرتے ہیں تو آپ کا اکجام ہونے والا ہے دوستو اور یہ آپ کے لیے سناہرہ اوسر ہے جی ہاں یہ آپ کے لیے سناہرہ اوسر اس سے بہتر آپ کے لیے کوئی سناہرہ اوسر نہیں ہو سکتا جس کا ہمیں انتجار تھا جی ہاں دوستو جس کا ہمیں انتجار تھا اور آپ کو بھی انتجار تھا ہاں بہت زیادہ تو نہیں آیا ہاں لیکن سیٹے ہنڈیڈ پرتیسط بڑھے گی دوستو سیٹے ہنڈیڈ پرتیسط بڑھے گی اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے دوستو سیٹ بڑھنے کے لیے ہم آپ کے ساتھ ہیں آندولن کرنا پڑا تو آر بی ایس کلاسز دا پریچھا گروہ آپ کے ساتھ آندولن بھی کرے گی آپ کے ساتھ سڑکوں پر اترے گی لیکن سیٹ بڑھوا کر ہی مانے گی اسی لیے آپ جو ہے آر بی ایس کلاسز دا پریچھا گروہ پر کہ جتنے بھی سچک ہیں سبھی سچک ہر دم آپ کے ساتھ پرتا کے ساتھ چوبیس گھنٹے آپ کے ساتھ کھڑے رہیں گے دوستو میں بات کر رہا ہوں کہ آج ہم لوگ چرچہ اس بات پر نہیں کرنے آئے پڑھنا کیا ہے بس آج اس بات پر چرچہ کرنے آئے ہے کہ ہماری نبی دنوں کی اسٹریٹیجی کیا ہونی چاہیے ہماری نبی دنوں کی اسٹریٹیجی کیا ہونی چاہیے ہمارا بیچ جو ہے کتنے دنوں میں سماعت ہونا ہے اس کے ساتھ مجھے پریکٹس کیسے ہمیں پڑھائی کرنا ہے کیسے نبی دنوں میں نبی دنوں میں ہمیں سیلیکشن پرات کرنا ہے اس کے لیے آج ہم اپستیت ہوئے ہیں دوستو اسٹریٹیجی کیا ہوگی پڑھنے کی کونسی بک پھالو کرنا پڑے گا کس کا نوٹس اور کس پرکار ٹی جی ٹی پی جی ٹی میں آپ ارتبیوستہ میں جو اکنامکس سبجیکٹ ہے دوستو اس میں کیسے آپ سفل ہوں گے اس سب کی باتیں ہم آپ سے کروں گا تو ٹی جی ٹی پی جی ٹی دو ہجار بائیس جو آپ کا بیکنسی آ چکی ہے یا آپ کے لیے سناہرہ آسر ہے اس سے بہتر آپ کا کوئی آسر نہیں ہو سکتا دوستو جی ہاں دوستو اس سے بہتر کوئی بہتر آسر نہیں ہو سکتا کم ہی صحیح لیکن بہتر ہے دوستو اور آر بی ایس کلاسی دا پریچھا گروہ کو میں کہ جو ٹیم ہے وہاں ایک بات ٹیم کو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ جو ٹیم ہے وہاں آپ کے جو سیلہ سر آپ کے بہتر مارک درسن ہندی میں آپ کے بہتر مارک درسن کریں گے اور مہت کے بشششگ منی سر آپ کو بہتر مارک درسن کریں گے ٹی جی ٹی اور پی جی ٹی کے رو سنسکریت کے پریائے مانے جانے والے ڈاکٹر پنگر سر کی میں بات کروں انگلیس میں اگر ہم آپ کی بات کرتا ہوں پروین سر آپ کو پڑھائیں گے اور ایکنومکس میں اگر ہم بات کریں شوئے میں شنیل کمار یعنی میں سنیل سر آپ کو جو ہے آرت بیوستہ پڑھائیں گے اور جیوگرافی جو ہے آپ کو آئیو سر پڑھائیں گے اور ہسٹری اور پولٹی جو ہے الہاباد میں انسکریت پولٹیکل سائنس کے پریائے مانے جانے والے اگتے ہوئے ستارے کہے جانے والے ہمارے پری ہمارے بڑے بھائی سر کے روپ میں مارک درسن کے روپ میں اسوک سر آپ کو پور روپ سے جو ہمارے سوشل سائنس کی ٹی جی ٹی کی ٹیم ہوگی اس میں میں اسوک سر اور آئیو سر تینوں لوگ جو ہے سوشل سائنس کے ٹی جی ٹی کے لیے آپ کے ساتھ آپ کا مارک درسن کریں گے ساتھ میں میں پی جی ٹی کی بات کروں تو پی جی ٹی کے لیے جو ہے ہم آپ کو ارث بیوستہ ارث ساشت پر آپ کو مارک درسن کروں گا اور نبی دنوں کے بھی تر آپ کو کس پرکار سیلیکشن لینا ہے کیا پڑھنا ہے کونسی بک پڑھنا ہے کوچنگ کرنے کی آوششتہ ہے یا نہیں ہے ان سبھی پہلوگوں پر آج ہم چرچہ کریں گے چلیے گا اگر ہم بات کرتے ہیں جو ارث بیوستہ میں جو آپ کے پی جی ٹی میں اگر بات کے جائے یگتہ کیا ہونی چاہیے بی اے میں جو ہے آپ کا ارث ساشتر ہونا بہت جروری ہے اس کے ساتھ یم میں کس سے ہونا چاہیے ارث ساشتر ہوئی یہ مینیمم کولیفیکیشن ہے اگر اس کے ساتھ آپ نے بی ایٹ کیا ہے آپ نے پی ایچ ڈی کیا ہے جیار اپ ہے تو آپ کو ایکشٹرا ویٹیج آپ کو ملے گا لیکن اگر آپ بی اے سے ارث ساشتر ہیں یم میں ارث ساشتر ہیں تو آپ جو ہے پی جی ٹی کے لیے یوگ ہیں آپ پی جی ٹی ایکجام میں بیٹھ سکتے ہیں ٹھیک اب ہم آپ سے بات کرتے ہیں کل کتنی سٹ آئی ہیں کل چاہون سٹ آئی ہیں بالک ورگ میں کل چاہون سٹ 54 سٹ جو ہے بالک ورگ میں آئے جس میں جنرل میں 29 سٹ او بی شی میں 15 سٹ اور یسی میں 10 سٹ یسی اسٹی میں کوئی نہیں ہوں ٹھیک اور اگر بات کیا جائے پل سٹ بالک ورگ میں 6 ہے جس میں چار جنرل ہیں ایک او بی شی ہے اور ایک یسی تو یہ آپ کے اگر بات کیا جائے ٹوٹل جو ہے چاہون ساڑ سٹ ہیں اب ساڑ سٹ بالک ورگ اور بالک ورگ ملا کر بالک ورگ اوام بالک ورگ ملا کر بالک ورگ ملا کر ٹوٹل کتنا ہے ساٹ سٹ ہے اور دوستو آج میں کھلے منت شکا رہا ہوں ربی ایس کلاسیز دا پریچھا گروہ ہمیشہ آپ کے ساتھ قدم ملا کر آپ کے ساتھ کھڑی رہے گی ہمیشہ کسی بھی پریستیوں میں یا کھالی من ادیس آر بی ایس کلاسیز دا پریچھا گروہ کا ہے چھاتر ہت چھاتروں کے ساتھ کوئی انیائے نہ ہو اس کے لئے آر بی ایس کلاسیز دا پریچھا گروہ ہمیشہ آپ کے ساتھ آپ کے صحیحوں کے لئے ہمیشہ آپ کے ساتھ کھڑی رہے گی اسی لئے یہ ساتھ سے میں تو یہ نہیں کہوں گا ساتھ سے ایک سو بیس ہو جائے گا لیکن ساتھ سے جرور کچھ سٹے بڑھیں گی تو مطلب دس بیس سٹے بڑھنے کی سنبھاؤنائے پربل ہیں آپ دیکھئے گا آپ مان لیجئے جو سٹ آئی ہیں اس سٹ سے کیا ہوگا برہتری ہوگا اس سٹ سے برہتری ہوگا کچھ نہ کچھ سٹے جرور بڑھیں گی دوستوں یا آپ مان لیجئے جرور آپ کی سٹے بڑھیں گی جی ہاں دوستوں اب ہم آپ سے بات کرتے ہیں چرچہ کرتے ہیں کہ ہماری اسٹریٹیجی کیا ہونی چاہیے کی تینے سمیں میں ہمارا سلبس ہم آپ تھو ہمیں کس پر پڑھائی کرنی چاہیے ہمیں بک پڑھنے کی جرورت ہے یا نہیں ہے ان سبھی باتوں پر ہم ابھی چرچہ کرنے جا رہا ہوں آئیے دوستوں ٹھیک اب ہم بات کرتے ہیں یہ تی جی ٹی پی جی ٹی تی جی ٹی پی جی ٹی کی اگر ہم آپ سے بات کروں دو ہزار بائیس جو لچ ہے وہ آپ کا لچ ہے ٹارگیٹ دو ہزار بائیس ٹی جی ٹی پی جی ٹی اور میں بات کر رہا ہوں ارث ساستر کا میں بات کر رہا ہوں ارث ساستر ایکنومکس کا میں بات کرنا ہوں ارث ساستر ایکنومکس کو آپ کا سیلیکشن جو ہے جو بیکنسی آئی ہے یو پی ٹی جی ٹی پی جی ٹی اس میں آپ ایک شٹ قیس سنشت کریں آپ اس میں ایک شٹ قیس سنشت کریں آج اسی پہلوں پر چرچہ کرنے کے لئے ہم اور آپ ایک دوسرے کے سمجھ اپستت ہوئے ہیں بات اب میں کروں اسٹریجی کیا ہوگا آپ کو اسٹریجی جو ملا کر چلنا ہے وہ آپ کو سو دن سو دن سے زیادہ کی اسٹریجی ہونی چاہیے اسٹریجی جو ہونی چاہیے وہ کتنے دنوں کی ہونی چاہیے سو دن سے عادق نہیں ہونی چاہیے سو دن کی ہی بات میں کروں اگر دیکھا جائے تو 20 ستمبر سے لے کر 20 اکٹوبر 20 اکٹوبر کے بیچ میں آپ کا ایک جام جو ہونے یہ میں ٹوٹل کتنے دن کی بات کر رہا ہوں سو دن آپ کے پاس ہے اور سو دن آپ نے اس سمیے کا پریوگ آپ نے صحیح سے کر لیا دوستو تو آپ کو آپ کا جو بھوش آنے والا بھوش ہے جی منہ وہ جول ہوگا وہ خوشیوں سے بھرا ہوگا کیونکہ اتنے انتجار کے بعد جو بیکنسی آئی ہے یہ کسی بھی خوش آلی کے پل سے کم نہیں ہے اور اس فرستی میں آئی ہے کہ جب کہیں دور دور تک سنبھاؤنائے ہی نہیں لگ رہی تھی لیکن آر بی ایس کلاس پریشہ کے گروہ کے منچ دورہ یا پہلے سے آپ کو سوچت کر دیا گیا تھا بیکنسی جلد ہی آنے والی ہے اس کے لیے دوستو آپ کو سو دن کا اسٹریجی بنانا پڑے گا سو دن سے ادھک آپ کو اسٹریجی جو ہے قیس سمات کرنا ہے اس کے لیے کیا اسٹریجی ہونی چاہیے اب ہم بات کرتے ہیں سو دن کے بی تر اگر آپ کا ایجام ہو ہے اس کا مطلب ہے اس دے میں آپ کا جتنے بھی کلاسج اگر آپ بات کے تیاری کرنا شروع کیا ہے تیاری کرنا اگر آپ نے شروع کیا ہے تیاری کرنا آپ نے شروع کیا ہے تیاری کرنا آپ نے شروع کیا ہے تو اسی دن میں آپ کا سبجٹ کمپلیٹ ہونا چاہیے اب آپ کے پاس سو دن ہیں جس میں اسی دن پہلے اب ایک ایک پہلوں کو آپ پڑھنا ہوگا اور اس پر آپ کو کیوششن لگانا ہوگا اب کیوششن کیسے روپ میں لگانا ہوگا پہلے سمجھئے کیوششن لگانے کا تین اسٹیجی ہے پہلا جو آپ کا اسٹیپ پہلا ہوگا جو پہلا کیوششن لگانے کا اسٹیپ ہوگا اس میں آپ ٹاپک وائز کیوششن لگائیں گے کیوششن لگانا جی ہاں تو ٹاپک وائز آپ کو کیوششن لگانا ہے دوسرا اگر ہم دوسرا اسٹیپ کی ہم آپ سے بات کرتے ہیں اس اسٹیپ میں آپ کو جو ہے مکس کیوششن لگانا ہے اگر بات کیا جائے مکس کیوششن لگانا ہے پریکٹیس سٹ کرنا تیسرا جو ہے سمیں جو پریبیس ایئر کا پیپر ہے پریبیس ایئر کا جو پیپر ہے اس کو آپ اس تین ڈیویجن میں کرنا ہے پہلے آپ کو پڑھنا ہے جو آپ کا ٹاپک سما تورہ اس سے سمبند ٹاپک وائز آپ کو پریشن لگانا ہے اس کے بعد آپ کو پریکٹیس لگانا پریٹیس کے ساتھ تیسرا اس ٹیپ کیا ہوگا جو آپ کے ایئر میں آئے ہوئے پریشن ان کا ریویجن کرنا ہے ٹھیک یہ آپ کے کیس پہلا کیا ہوا آپ کو کانسپٹ پڑھنا ہے کانسپٹ جو کہاں سے پڑھا جائے اس پر بھی ہم چرچہ کریں یہ جو ہے یہ آپ کے اسی دنوں میں سم اپ ہو چاہے اس کے بعد جو بیس دن ہمارے ایکجام کے بچیں گے اس میں جو بھی کمیاں ہوگے اور لاشت سمیہ میں یا جان جائے جتنا بھی ادھک آپ کیس چن لگائیں گے اور ہمارے دورہ جو ہے آپ کو لگ بھگ پریکٹس میں ہمارے دورہ آپ سوچئے کہ جب ایک ہجار سے پندرہ سو کیس چن ہمارے دورہ کرائے جائے گا ساتھ میں جو ہم نے پڑھایا اس نور کو پڑھ لیں گے بشوار مانی آپ پہلی بار جب آپ بیٹھیں گے پہلی بار میں ہی آپ کا سلیکشن آپ کا سلیکشن ہنڈیٹ پرتیسط ست پرتیسط سواسط ہے آپ کا ہنڈیٹ پرتیسط سلیکشن ہو جائے گا ہنڈیٹ پرتیسط آپ کا سلیکشن تائے دوستو اگر آپ نے ہماری اسٹرڈجی پھالو کر لیا آپ کو اب کیا کرنا ہے آپ اسٹرڈجی کے اگر بات کہ جائے آپ سوئم بھی پڑھ سکتے ہیں آپ کو جتنا بوک ہم بتائیں گے اگر آپ پڑھنے میں سمجھ لگے گا اور آپ پڑھنے میں آپ نورس بنانے میں سفل تو آپ ایسے بھی ہو جائیں گے لیکن آپ کو کم سے کم جو ہے ایک ورس لگے گا تو کم سے کم کتنے ورس لگے گا تو کم سے کم آپ ہوں گا بلقل نہیں لیکن اگر آپ سوئم سے پڑھتے ہیں تو کم سے کم اکنومیس تیار کرنے میں آپ کو ایک سال لگ جائے گا اسی لیے آپ کا آج کا نررہ آج کا ڈیسیجن یہ بھوش آپ کا تیہ کرے گا کہ آپ نے جو آج ڈیسیجن لیا ہے آپ نے جو آج ڈیسیجن لیا کیا یا ڈیسیجن صحیح ہے کیا ڈیسیجن آنے والے بھوش کے لیے گلت ہے یا آج کے ڈیسیجن پر ہی آدھاری تو ہوگا آپ کا جیون کہ آپ کو مارک درسن لینے کیا ہو سکتا ہے یا نہیں ہے اب آپ کہیں گے کہ آپ جو ہے ہم سے مارک درسن بلکل میں نہیں کہوں گا لیکن ایک بار جرور ہم آپ کو یہ بسواص دلا ہو دوں گا کہ آپ کہیں بھی کسی بھی اسٹی ٹیوٹ میں اگر آپ اڈمیسن لینا چاہتے ہیں اڈمیسن لینے سے پہلے ربی سکلاس پریشہ گرو کہ سچکوں کا ایک بار ملیانکن کرنے کے پش چاہت ہی آپ اڈمیسن لیجئے گا بس اتنا میں نویدن کروں گا بعد میں یہ آپ کو پشتاوہ نہ ہو اگر میں ان سر سے مرد درسن لیا ہوتا تو آج ہم ایک ادھیاپک بن کر بہتے ہوتے اس بات کو آپ سوچ لیجئے گا بس اس سے زیادہ میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ کو اس ایسی سچک سے آپ کو پڑھنا ہے سب سے بہتر میں سچک ہوں یہ میں نہیں کہنے والا اپنے آپ میں سب بہتر ہیں ہاں آپ کے ادیشوں کو پورا کرنے میں کون سامرت ہے یہ آپ کے لیے معنی رکھتا ہے کیونکہ یہ بیکنسی جو ہے بہت سمیں کے بعد بہت صحیح سمیں پر بھی آیا ہے تھوڑا کم ہی صحیح لیکن صحیح سمیں پر آیا جہاں پر پورا کا پورا اندکار تھا اب وہاں پر اجالہ پرقاس ہو گیا ہے آپ کے لیے ایک امید بن گئی ہے آپ کے لیے ایک امید جگ گئی ہے اور یہ امید ہے آپ کا نیڑے ان چھمتا تین کرے گا کہ آپ کا بھویس سنا رہا ہو گا کیا ہو گا آج کے آپ کی نیڑے پر تین کرے گا تو اسی لیے دوستو اسی لیے مطروں یا ساتھیوں جب آپ ایڈمیسن کسی بھی اسٹیٹیوشن میں لینا تو ایک بار جو ہے کئی سٹیچروں کا کئی سچھ گڑ کے ملیانگن کرنے کے پسچات لینا کیا آپ کے سمشاہوں کا سمادھان کر سکتا ہے یا نہیں اگر آپ کے سمشاہوں میں سمادھان کرنے میں سچم ہے تو آپ کہیں بھی ایڈمیسن لے سکتے ہیں لیکن ایک بار جرور ربی ایس کلاس پریشہ گروہ کے سب سچک ہے جو بھی آپ سے سمبند کروں تو میں ایکنومیس کی تو جو آپ کی سمشاہ ہیں ان سمشاہ وں جو آپ کے سپنوں میں مارگ آپ کے سپنوں میں اورود بن کر اتھپن ہو رہی وہ ہے سمشاہ سمشاہ کا آبھاو ہے اس لئے آپ کو مارگ درسن لینے کی ضرورت ہے آپ کو کم سمشاہ میں کتنا اچھ بہتر تیاری کرنا ہے آپ کو اس بات پر دھیانے دینا ہو اب اب ہم بات کرتے ہیں سیلف اشڈی سے بھی لیکن اگر آپ مارگ درسن لیتے ہیں اگر آپ مارگ درسن لیتے ہیں اگر آپ گائیڈنس لیتے ہیں اگر آپ گائیڈنس لیتے ہیں آپ کو نبی دنوں میں پورا سیل بس قبر کرائے جائے گا سیل بس پورا قبر کس ساری بات ساتھی میں آپ کے جو نور س ہوں گے نور پلس کیوشن پیپر تیار کرائے جائیں گے کیوشن پیپر ہوں گے پلس جو ہے وہ آپ کا پریکٹیس سیٹ ہوگا وہ کیا ہوگا پریکٹیس سیٹ ہوگا یا اتنی بات جو ہے یہ آپ کا اشتریجی ہونیا چاہیے تب ہی جا کر آپ کو سفلتا ہنڈیٹ پرتیسط ملے گی ست پرتیسط سفلتا آپ کو تب ملے گی جب آپ اس سیٹ سی پر ملے گی سی 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 میرا نوٹ ملے میرا نوٹ پلس پریکٹیس سیٹ پریکٹیس سیٹ اور میں دو بک کو جرور آپ کو بتاؤں گا بیشتی ارث ساس کے لیے بیشتی ارث ساس اور سمشتی ارث ساس ہنڈی میڈیم کے لیے اگر بات کیا جائے یا دونوں بک یسین لال کی یسین لال کی تو یہ دونوں بک پلس ہمارے نوٹ پلس پریکٹیس اگر آپ نے اتنا جو ہے اور اگر آپ یہ بھی نہیں پڑھ نا چاہتے دونوں بک کا سہارا نہیں لینا چاہتے تو نوٹ پلس پلس پریکٹیس پلس اگر بات کیا جائے تارنٹ کی بات کرو تارنٹ ڈاٹا کی اتنے سے آپ کا سلیکشن جو ہے ست پرتیسط پرارم کر دیا ہمارے ساتھ جو ہے اگر آپ نے سو دن دے دیا اگر آپ نے ہمارے ساتھ سو دن بنے رہے تو آپ کا سلیکشن ہنڈیٹ پرتیسط تہہ ہے دوستو اسی لیے میں نے آپ سے کہا آپ کو بک پڑھنے کی کوئی آوشکتہ نہیں ہاں اس لیے بتا دیا دو بک اس میں جو ہے کچھ چیزیں جو ہیں اگر مالی یہ بیشتی اور سمجھ ارساست میں جو بکوں میں نہیں دی وہ ہمارے نوٹس میں ملیں گے اور جو نوٹس میں نہیں ہوں گے وہ بک میں ملیں گے تو ملا کر انہی تینوں سے ہمارا سلیکشن ست پرتیسط ہو جائے گا اور پلس پریکٹس سٹ کرنے سے یہ ہمارا دوستو یہ سٹریجی ہے کیسے ہمیں پڑھنا ہے اور سلبس اس کے پہلے ویڈیو میں ہم لوگ اس کے پہلے لیکچر لیے تھے وہاں پر آپ کو ہم نے سلبس بتا دیا ہے اب ہم نیش لیکچر میں جب ملیں گے ہمیں کون کون سی پہلووں پر زیادہ پرشن کرنا ہے ہمارے ٹی جی ٹی کے لیے کیار نیتیاں ہوں گی ہمارے پی جی ٹی کے لیے کیار نیتیاں ہوں گے کس کس ٹاپک پر ہمیں سب سے پہلے دھیان دینا ہوگا کس ٹاپک پر ہمیں سب سے بعد میں دھیان دینا ہوگا اس پہلووں کو دیکھتے ہوئے ہم جو نیتی لیکچر جب ہوگا ہمارا تو اس پہلووں پر ہم لوگ چرچہ کریں گے کی کون سی بک پڑھنی ہے بک پر ہم نے اس جیادہ فوکس یہ کرنی ہے کم سے کم بک پڑھا جائے جیادہ سے جیادہ ہمارے نوٹ سے ہی ہے اور آپ روڈ سے آئیں گے نائنٹی پرتیشت آپ کہیں گے جیتنا بسواز کے ساتھ کیوں کہتے ہیں کیونکہ یہ انبھاؤ ہے دوستو ہم نے بہت UPSC کا ایکجام دیا ہے PCS کا ایکجام دیا ہے درباگ بس اتنا سیلیکشن ابھی نہیں ہوا دوستو اسی لیے ہم آپ کے سمجھ ہے ابھی تک ہم نے سیویل چھتر میں لگ بگ دس انٹرویو دے چکے ہیں لیکن ابھی بھی سفلتا حاصل نہیں ہوئے اسی لیے ہمیں بہتر انبھاؤ ہے کہ کہاں سے پرشن پوچھے جائیں گے اور کہاں سے پرشن نہیں پوچھے جائیں گے اور کس کس پہلو پر کن کن بندوں پر ہمیں ادھک دھیان دینا ہوگا وہ جائیں سے بات کہ بیشت ارث ساس کے کس کس بندوں پر دھیان دینا ہوگا بھارتی ارث بیوستہ کے کن کن بندوں پر دھیان دینا ہوگا لوگ بیت پر کن کن بندوں پر دینا انتراشتی بیپار پر کن کن بندوں پر دھیان دینا ہوگا ان سارے پہلوں پر ایک ایک بندوں پر ہم چرچہ کریں گے اور ادھیار پرشن کا چرچہ کریں گے کون سے پرشن کتنے پوچھے گئے اس سے آپ کا ایک پرشن غلط نہیں ہوگا ست پرتیس آپ کا سلیکشن تیہ یہ میں بشواس دلاتا ہوں ست پرتیس اور آپ کئی بھی بھرمیت نہ ہوئیے دوستو جی ہاں دوستو کئی پر بھرمیت نہیں ہوئیے ہم لوگ نیشٹ لیکچر میں ملتے نیشٹ بیڈیو کے ساتھ دوستو ملتے اسی میں ہم چرچہ کریں گے ادھیار پرشن کہاں سے زیادہ پوچھے جاتے کہاں سے کم پوچھے جاتے ہیں آج کے بیڈیو یہ تک دوستو ملتے ہے ایک نئے جوش کے ساتھ نئے امن کے ساتھ تب تک کے لیے دوستو دھنیواز جائے ہند دوستو